بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خواب پر مٹھی چیزیں دیکھنا چاہی اس میں مٹھائی ہو حلوہ ہو مٹھے چاول ہو یا پھر کوئی اور مٹھا مرقب ہو ان سب کے تعبیر ہم اس ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اسلامیک انفو ڈیسک چینل پر بینہ کوئی بھی دیر کیے چلتے ہیں اپنی عنوان کے طرف خواب میں مٹھائی کو دیکھنا یہ خوشی کی دلیل ہے کیونکہ ہم مٹھائی خوشی کے موقع پر ہی استوال کرتے ہیں بانٹتے ہیں پھر اسی طرح خواب میں مٹھائی دیکھنا یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی خوشی ملنے کی دلیل ہے خواب میں اگر کوئی مٹھائی دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس کے دین میں اخلاص ہوگا اگر کوئی قیدی دیکھے تو اسے قید سے رہائی ملے گی اگر کوئی راہ تکنے والا دیکھے تو مسافر کی آمد ہوگی اگر کوئی مریض دیکھے تو مرض سے شفاہ پائے گا کمارے اگر دیکھے تو ان کی شادی ہوگی یا ہدایت اور توبہ ملے گی ان کے علاوہ خواب میں مٹھائی دیکھنا علم قرآن اولاد امدہ خدمتگار رزق حلال اور برکت و نعمت کی دلیل ہے خواب میں اگر دیکھا مرز کے مٹھائی کو شہد سے تیار کیا جا رہا ہے تو یہ رزق اور منصف کے حصول میں آسانی کی دلیل ہوگی خواب میں اگر ایسی مٹھائی دیکھیں جو حازمی کے لیے بہت مفید ہو تو یہ بلند مرتبہ پانی غموں اور تنگی کے دور ہونے اور امراض کے دفع ہونے کی دلیل ہے خواب میں اگر ایسی مٹھائی دیکھیں جس کے کھانے سے مرض میں زیادتی ہو تو یہ بیداری میں بھی مرض میں مبدلہ ہونے کی اور اس مرض کے بڑھنے کی دلیل ہے لیکن اگر خواب میں وہ مٹھائی دیکھیں جو شرابوں پھلوں کے شیروں یا اسیروں سے بنائی گئی ہو وہ امراض سے شفایابی کی دلیل ہوگی اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس نے فالودہ کھایا یا اسے کسی نے دیا تو یہ فالج کے مرض میں مبدلہ ہونے کا خدشہ ہے اگر خواب میں حلوہ دیکھا اور حلوہ چونکہ چار چیزوں کا مرقب ہے جس میں شہد شکر کی اور خجوریں ہیں اگر خواب میں ان میں سے کوئی سے بھی چیز کھائی تو یہ پرمسررت اچھی اور خطرات سے پاک زندگی گزارنے کا اشارہ ہے حلوے سے رزق حلال اور شریع کلام بولنا مراد ہے اگر کوئی مومن مرد خواب میں حلوہ دیکھے تو یہ اس کے ایمان کی حلاوت میں اضافہ کی دلیل ہے اور اگر اہل دنیا دیکھیں تو ان کے لیے دنیاوی حلاوت میں اضافہ کی دلیل ہے حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مٹھائی دیکھنا یہ شادی خوشی اور حلال روزی ملنے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے کسی نے شرینی یا مٹھائی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس سے روزی پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے شرینی کھائی ہے تو فائدہ اور منفط پانے کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شرینی خوبصورت کنیز ہے اور اگر دیکھے کہ شرینی سفید ہے دلیل ہے کہ وہ پارسہ ہوگا اگر شرینی سرخ ہے تو دلیل ہے کہ بدمست اور عیش پسند ہوگا اور اگر مٹھائی زرد ہے تو بیمار صفت کنیز پر دلیل ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بہت ساری مٹھائی دیکھنا جس میں حلوہ بھی شامل ہے یہ بہت سارا مال اور دین میں اخلاص کی دلیل ہے اگر خواب میں مٹھائی یا حلوے کا ایک لکمہ کھایا تو یہ اپنے بیٹے کو بوسہ دینے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اگر ایسی مٹھائی یا حلوہ دیکھا جس میں بہت زیادہ میواجات استعمال کیے گئے ہوں اور اس کا ایک نوالہ کھایا ہو تو اس کی تعبیر انسان کے حق میں بہت اچھی ہوگی لیکن جس حلوے یا مٹھائی میں مقز پدام یا مقز اکھروٹ ہے اس کی تعبیر ایسے منافع سے کی جاتی ہے جو اسے کسی کنجوس شخص سے ملے گا حضرت جابن مغربی رحمد اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مٹھائی یا حلوہ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال اور حلال روزی پائے گا اور اگر یہ دیکھے کہ مٹھائی اور حلوے میں زافران استعمال کیا گیا ہے یہ بہتری کی دلیل ہے اور اگر خواب میں مٹھائی بیچنے والے یا حلوہ بیچنے والے شخص کو دیکھا تو یہ کسی شری سخن مرد پر دلیل ہے حضرت ابن سری رحمد اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے اسے کسی نے شکر اور بادام والا حلوہ دیا یا مٹھائی دی اور اس نے اس میں سے کھا بھی لیا تو دلیل ہے کہ اس کو مال اور نعمت آسانی سے حاصل ہوگی اور اگر اس میں مقز اکروٹ امگور یا پھر چھوہارے کا رس ہے تو پھر کوئی تھوڑا سا منافع ملنے کی دلیل ہے اور خواب میں اس قسم کا حلوہ یا مٹھائی دیکھنا چار وجہات کی بنا پر ہو سکتا ہے جس میں اچھی بات مال حلال منفط یا پھر ایسا منافع جو بغیر کسی رنج اور تکلیف اٹھائے حاصل ہوگا خواب کے اندر اگر کسی نے مٹھی چیز جس میں مٹھائی حلوہ یا مٹھے چاگل شامل ہے وہ دیکھا تو یہ بہت اندازہ کوشش اور بہت سے مال اور خوشی کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس کے پاس بہت مٹھائی یا حلوہ ہے تو دلیل ہے کہ اس سے اسی قدر مال ملے گا اگر کوئی خواب میں یہ دیکھیں کہ اسے کسی نے تھوڑا سا حلوہ یا تھوڑی سی مٹھائی دی ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے خوشی کی بات سنے گا اگر خواب نے یہ دیکھا کہ حلوہ بغیر زافران کے کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال پائے گا اور اگر خواب میں دیکھا کہ زافران والا حلوہ کھا لیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اگر خواب میں دیکھا کہ اسے کسی نے مٹھائی دی ہے اور اس نے موں میں رکھ کے کھالی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی خوشی کی خبر سنے گا کوئی خوشی کی بات سنے گا اس کے علاوہ خواب میں اگر مٹھائی دیں گی تو جن کے رشتے کی بات چلی ہے ان کی شادی ہونے کا امکان ہے جو کام کرتے ہیں ان کے کام میں ترقی ہونے کی دلیل ہے جو کہیں پر بھی کام نہیں کرتے جوب لیس ہیں ان کی جوب ہونے کی طرف اشارہ ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر ان کو ضرور ملے گی خواتین و حضرات آپ کو اگر اپنے خواب کی تابیر اس ویڈیو میں مل گئی تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر دیں اور اگر نہیں ملی تو اپنا خواب ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی تابیر بتانے کی کوشش کریں گے مجھے تے اگلی ویڈیو تا کے لیے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا فیوان اللہ